بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کسی قبر کے پاس بیٹھا زارو کی تار رو رہا ہے آپ علیہ السلام اس کے قریب آئے اور رونے کا سبب پوچھا تو یہ شخص کہنے لگا یہ میری بیوی کی قبر ہے جو میرے چچا کی بیٹی تھی میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا مگر شادی کے کچھ دنوں بعد ہی یہ مر گئی میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا اس شخص کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اللہ کے حکم سے تمہاری بیوی کو دوبارہ زندہ کر دوں تو یہ شخص کہنے لگا ہاں ہاں آپ اسے زندہ کر دیجئے پھر آپ علیہ السلام نے اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا اے قبر والے اللہ کے حکم سے اٹھ جا اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اچانک قبر پھڑ گئی اور اندر سے ایک غفشی غلام باہر نکلایا اس کے جسم پر آگ کے شولے بھڑک رہے تھے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر باوازے بلند کہا لا الہ الا اللہ ایسا روح اللہ کلمہ پڑتے ہی اس کے جسم پر لگی آگ بجھ گئی اور عذابِ الہی سے دور ہو گیا جو شخص قبر پر بیٹھا رو رہا تھا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا مجھ سے گلتی ہو گئی ہے میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ دوسری ہے آپ علیہ السلام دوسری قبر پر تشریف لے گئے اور پھر فرمایا اے قبر والی اللہ کے حکم سے اٹھ جا تو قبر پھڑ گئی اس میں سے ایک حسین و جمیل لڑکی نکل آئی اس شخص نے دیکھتے ہی لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اے روح اللہ یہی میری بیوی ہے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئی یہ شخص اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا کچھ دیر کے بعد اس پر نیند غالب آ گئی اور یہ وہیں سو گیا یہ حسین و جمیل لڑکی جو کہ اس کی بیوی تھی اس کے قریب بیٹھ گئی اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا شہزادے نے حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا تو اس پر عاشق ہو گیا لڑکی کو بھی شہزادہ پسند آ گیا اور یہ اپنے شہر کو سویا ہوا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی جب اس کے مرد کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی بیوی پاس نہیں ہے یہ بہت پریشان ہوا اور اس کی تلاش میں نکل پڑا اسے کسی نے بتایا کہ ایسی لڑکی تو شہزادے کے ساتھ دیکھی گئی ہے یہ شخص شہزادے کے محلان پہنچا محل میں اپنی بیوی کو دیکھتے ہی یہ خوش ہو گیا اور اس کے قریب جانے لگا تو شہزادے نے اسے روک دیا اور کہا کیا کر رہے ہو تم اس نے کہا یہ میری بیوی ہے میں اسے لینے آیا ہوں تو شہزادے نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو یہ تو میری لونڈی ہے یقین نہیں آتا تو خود اسی سے پوچھ لو یہ سن کر اس بے وفا عورت نے کہا ہاں میں شہزادے کی لونڈی ہوں میں تو تمہیں جانتی تک نہیں تم بے وجہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو یہ شخص روتا ہوا محل سے واپس لوٹ گیا کچھ دنوں کے بعد اس کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو اس نے عرض کی اے روح اللہ میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا وہ شہزادے کے پاس ہے شہزادہ کہتا ہے کہ یہ میری لونڈی ہے اور میری بیوی بھی یہی کہتی ہے کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں تمہاری بیوی نہیں آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے اس شخص کے ساتھ شہزادے کے محل میں چلے گئے یہ حسین و جمیل لڑکی اور حبشی غلام جو اس سے پہلے زندہ ہوا تھا دونوں یہاں موجود تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے فرمایا کیا تو وہ نہیں ہے جسے میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا لڑکی نے کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ہماری دی ہوئی چیز واپس کر دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا فرمانہ تھا کہ جھوٹی اور بے وفا عورت مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے جو مارا تو کافر تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نواز دیا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو مری تو ایمان کی حالت میں تھی پر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا اور دوبارہ اس کی موت کفر پر ہوئی تو اس عورت کو دیکھ لے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندہ رہنے اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا فانی سے جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمع آبین